بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسد خرل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین راجہ ریاض کے حوالے سے سولہ ماہ تک بہت سارے لوگوں نے ان کا مزاک بھی اڑایا اور کہا کہ وہ ڈمی اپوزیشن لیڈر ہیں اور کسی نے کہا جی ان کے تو کہنے پہ وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ درجہ چارم کا بندہ بھی برتی نہیں ہو سکتا اور وہ تو جو ہے وہ اپنے حلقے سے کانسلر منتخب نہیں ہو سکتے اور ان کی تو بندے جو ہیں ان کے پاس چھ ساتھ بندے ہیں تو اب راجہ ریاض جو ہے اچانک کیا وجہ آگئی کہ راجہ ریاض انتہائی زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور راجہ ریاض صاحب جو ہے اس ساتھ تک اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ اب جو نام راجہ ریاض دیں گے وہی نگران وزیر آدم ہوگا نہ شہباز شریف صاحب جو بظاہر وزیر آدم ہے نہ ان کا دیا ہوا نام جو ہے وہ وزیر آدم نگران بنے گا نہ ان کا جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے قائد نواز شریف صاحب سے جو نام کونسنٹ لیں گے یا اپنے حکمران اتحادیوں سے جو نام لیں گے پیپلز پارٹی سے مولانا فضل رومان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ایم کیم ہو یا باپ ہو یا اے ان پی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا ان کے بھائی صاحب ہو وہ جتنے بھی نام ان کے پاس آئیں گے یا ان کو نواز شریف صاحب بھی اگر کہیں گے تو ان کی چلنے والی نہیں ہے راجہ ریاض صاحب جو ہے ذرائع نے یہ تو اس بات کی جو دعویٰ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض جو نام بھی دے دیں گے جو پرچی نکال کے تین چھوڑ کے وہ ایک نام بھی دیں گے تو وہ لوک ہو جائے گا اور وہی نگران وزیر آدم ہوگا اس سے آپ انتازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ دو میٹنگ بیٹھک ہو چکی ہیں ریکارڈنگ جب تک میں کر رہا ہوں اس سے پہلے ایک میٹنگ کل ہوئی جس میں راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ بڑا ہنسی خوشی گئے اور اس کے بعد جو ان کی خوشی بھی دیکھنے والی تھی اور ان کی ہنسی جو ہے وہ کابو نہیں پایا جا رہا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ راجہ ریاض جو ہے وہ جب اندر گئے تو شباز صاحب جو ہے وہ جو ہے انہوں نے آپ کو پتا ہے ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھی کہ وزیراعظم صاحب ٹائم مانگ رہے تھے اور راجہ ریاض صاحب نے پہلے نخرے کرنے شروع کر دیئے تھے انہوں نے کہا دیج میں مسروفیات کی وجہ سے شاید آج آپ کو نہ مل پاؤں جس پر وزیراعظم ہاؤس جو ہے انہوں نے رابطہ کیا شباز صریف صاحب کی جانب سے ان کو ترلے منتوں کی منٹ سماجد کی گئے جو ذرائے کہہ رہے ہیں تو جس کے بعد وہ تیار ہوئے اور وہ جس طرح گئے اور جب وہ آئے وہاں پہ موجود تھے تو اس وقت جو میں نے خبر دی تھی پہلے بھی کہ وہاں پہ ہوا کیا کہ راجہ ریاض صاحب نے جو ہے نا وہ کہا شباز صریف صاحب کو بھی آپ نام نکالیں پتے شو کریں تو شباز صریف صاحب تو پریشان ہو گئے ان کے پاس نام تو تھے نہیں تو انہوں نے کہا جی میں وہ بھائی صاحب سے اور ادھر سے اور میں اپنی جو پہلی میٹنگ آیا تو میں اپنے اتحادیوں سے پوچھ رہا ہوں تو بھائی صاحب سے پوچھ رہا ہوں تو فضل الرمان صاحب سے اور درداری صاحب سے تو میں چونکہ میٹنگ مجھے پتا نہیں تھا تو میں نام لے کے تو پھر ان سے مشورہ کرتا ہوں تو پھر آپ سے ڈسکس کروں گا تو انہوں نے راجہ راج صاحب کو کہا کہ جناب آپ نام دے دیں تو راجہ صاحب نے کہا کہ نام آپ پہلے دیکھ لیں کر لیں کنسیڈر تو میں تو پھر نام جو ہے وہ دے دوں گا تو اب مجھے آپ پہلے اپنے نام شو کریں تو لازے راجہ نیاز ناف صاحب جو ہے بڑے وہاں پہ سنجیدہ نظر آئے اور شباز صریف صاحب کے لئے بڑا سرپرائز تھا کہ یہ ہو گیا رہا ہے راجہ صاحب دے اقدام ان کی جو ہے طبیعتی بلکل بدل گئی ہے تو راجہ ریاض صاحب نے کتنی خاص لفٹ نہیں کرائی اور وہ وہاں سے فوراں جو ہے نا وہ چلتے بنیں اگلے دن پھر میٹنگ ہوگی آر یعنی پھر میٹنگ ہوئی اچھا آج پھر راجہ ریاض صاحب جاتے ہی پھر چڑھائی کر دی انہوں نے کہا جناب کل بھی آپ نے میرا اتنا قیمتی وقت ہے وہ ضائع کیا ہے تو لازے آپ جناب وہ نام دیں رکھیں باہر نکالیں جو پتے ہیں شو کریں نام نکالیں باہر تو شباز صریف صاحب نے پھر وہ آئیں باہر شائن والی بات کہانی جو ہے جو ذرائع سے کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں باہر شائن والی بات ہی تھی کہ نام ابھی تک بھی شباز صریف صاحب جو ہے وہ ان کے پاس تھے نہیں یا وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے یا ان کو یہ تھا کہ اگر نام دے دیئے تو بعد میں جو برم ہے کہیں وہ بھی جاتا نہ رہے کہ میں نے ہم نے جو نام دیئے تھے اب وہ نام تو کنسیڈر نہیں ہوئے تو لازے اس لئے یہ وہ نا دم پخت کر کے بیٹھے ہوئے نواز صریف صاحب نے بھی ایسے کہہ دیا پہلے ہی کہ نام جو ہے میرے پاس آ گیا ہے فائنل ہو گیا ہے فضل الرومان اور زرداری کو بھی خبریں چلی میڈیا بڑی معاشرہ چلا رہے ہیں کہ وہ جناب آ گیا ہے اور جو زرداری صاحب کو اعتماد میں لے لیا گیا فضل الرومان کو لے لی گیا شباز صریف صاحب کو اور نواز صریف صاحب نے نام جو ہے نا شباز صریف کو نواز صریف نے کہا کہ یہ نام جو ہے لوگڈون کر لو اور اس کو بند کر کے رکھنا ہے اور آپ نے ظاہر نہیں کرنا یہ کونسی ایسی کہانی بنا رہے ہیں اب تو ہوتا میں نہ کہانی چلا رہا ہے الٹیمنٹ لکھیا ہوا کہ صدر جو عرف علوی صاحب ہے وہ مدان میں آ گئے انہوں نے کہا جناب کی تماشا بنایا آپ نے اسمبلی ختم ہو گئی پہلے آپ نے ڈیٹھ کے بغیر بھیجی سمری پھر ہم نے کہا کہ سمری ڈیٹھ ڈال کے بھیجے پھر ڈیٹھ ڈال کے آپ نے بھیجی وہ نو اگست کو بھیج دی ہم نے ختم کر دی دس اگست کو پارلیمنٹری جو منشری ہے پارلیمنٹی مور انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دی اسمبلی کو یعنی ختم تعلیل کر دی آپ ایکزیکیوٹ بھی ہو گئی تو اب وہ کہہ رہے ہیں تماشا کیا ہے جناب وہ نام بھیجیں بھائی جان نام بھیجیں تو انہوں نے خاتل اکھ مارا ہے بقاعدہ وزیراعظم صاحب کو خاتل اکھ مارا ہے انہوں نے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نام کٹو جناب بھائی ٹھیک ہے تو بھائی صاحب اور سارے جناب چھپ کر کے دم پخت پان کے بیٹھے ہوئے ہیں اب مسئلہ کیا ہے کہ راجہ ریاض صاحب ایک اور بڑی بات ناظرین نے ایک بڑا پتہ نکلا ہے جانگیر ترین صاحب جو آپ کو پتہ ہے علیم خان اور جانگیر ترین اور نئی پارٹی استقام پاکستان جو پارٹی آئی ہے تو جانگیر ترین صاحب نے میں ایک بیان دی ہے جانگیر ترین صاحب نے کہا کہ نگران وزیراعظم وہی ہوگا جو راجہ ریاض نام دے گا اب یہ بات کہاں سے آگئی اب اندازہ لگا لے یعنی ان کو بھی ہواوں کا رخ جس طرح بلتا ہے نا یہ اہمیت کا احساس ان کو بھی ہو رہا ہے کہ راجہ ریاض کی اہمیت اب بن رہی ہے تو لازہ انہوں نے بھی ساتھ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی راجہ ریاض کے ساتھ ہیں اور جو نام راجہ ریاض نے دینا ہے صرف ہم اس کو اکسپٹ کریں گے کیونکہ وہ ہیں اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن لیڈر کے ہی حق بنتا ہے اور اس کے اوپر پھر سوال بھی نہیں اٹھے گا جتنی اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے پھر پی ٹی اے کی ٹکٹ سے وہ الیکٹ ہوئے اور نون لی کے ٹکٹ کے لیے وہ درخواستیں دیتے پھیر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی اپوزیشن لیڈری یا جو ان کی ہے حقیقت وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے اور سائرہ بانو جی ڈی اے کی جو ممبران ہے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی نہ ان کے پاس نام ہے نہ وزیراعظم کے پاس نام ہے نہ راجہ ریاض کے پاس نام ہے تو معاملہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اب آپ نے لائٹ نہیں لینا راجہ ریاض صاحب نام دیں گے اور وہ جو میڈیا میں نام چل رہے ہیں ان میں شاید نام ہی نہ ہو کچھ سرپرائز بھی آ سکتا ہے یہ نام جو چل رہے ہیں نا فیس چیک فلان یہ دروپاکر رضا یہ وہ پرانے نام چال رہے تھے یہ باجبہ صاحب سے جو ملاقات لوگوں نے کی وہ ساری پرانی چال رہے ہیں نئی اسٹیبلشمنٹ سے یا نئی جو حکومت کے حوالے سے جو کنسیڈریشن میں نام ہے وہ بہت سرے ایسے مارکٹ میں نام ہے جن کا کوئی دور دور کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو لہٰذا ایک تو سرپرائز یہ ہے کہ سازق سنجرانی صاحب کا نام جو ہے چیئرمن سینٹ کا نگران وزیریادم کے لیے تو اگر وہ نام آ جاتا ہے اور راجہ ریاض سب اگر دیں گے راجہ ریاض کے ساتھ ان کی بقیدہ تصاویر بھی ہیں بڑے وہ خوشگپیوں میں اور ان کی آنیاں جانیاں اور ان کی جس طرح سے وہ چال چلن ہے نا چال ڈھال جو ہے اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں بہرحال یہ اتمی بات نہیں ہے بہرحال نام وہی فائنل ہوگا نگران وزیریادم وہی ہوگا جو نام دیں گے راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر یہ بات آپ ریکارڈ پر رکھ لیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں جہاں تک معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کا تو وہ صرف اتنا انہوں نے ترلا منت کیا ہے کہ وہ ایک وہ ایسے جوک کر رہا تھے انہوں نے کہا جاتے ہوئے ایک ڈاری دیں تو انہوں نے کہا ڈاری تو آپ لے کے نہیں ہے آپ تو پتہ نہیں وہ ڈبیش ابھی لے کے آئے تھے تو وہ ختم ہوگی گالبا تو بارال یہ تو بزاک والی بات ہے میں ایسے نہیں کرتا لیکن بارال وہ کہتے ہیں اس طرح کا سین بھی شاید انہوں نے کرنے کی کوشش کر نہیں ہے یا کیا ہے کسی سے پتہ نہیں کوئی ڈاری مانگی تو انہوں نے کہا جناب ڈاری آپ تو لے کے نہیں آئے تھے آپ تو کوئی چیز نہیں لے کے آئے تھے تو وہ ختم ہوگی پہلے خیال آپ نے جتنی زیادہ وہ کی ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے ناظرین یہ سیریس نوٹ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب ہیں چونکہ اپوزیشن لیڈر تو ان کے یہ بھی بات جو ہے نا کریڈبل ہوگی کہ اگر اپوزیشن لیڈر کا دیا ہوا نام اگر وزیراعظم بنتا ہے نگران تو اس پہ کوئیسن بھی نہیں اٹھایا جا سکے بے شک وہ ڈمی ہے یعنی حکومت کی جانب سے تو لازہ راجہ ریاض جو ہے اب نام جو انہوں نے دینا ہے نام وہی فائنل ہونا ہے شباز شریف صاحب نے صرف یہ ہے کہ ترلا منٹ پروگرام ان کا چار رہا ہے شاید اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے یا مل جائے گی صدر ملکت کو اور دائیں بھائیں بھی انہوں نے کہا کہ جناب چونہ اگرس کی تقریبات جو ہے مجھے بھی کوئی فوٹو سائشن ہو لینے تھے میں بھی ارکائیو میں رکھ سکوں کوئی مجھے بھی کوئی گارڈ آف آنر ہوں صرف سے چیف کھڑے ہوں جناب میں یہاں پہ وہ جنڈے کی تقریبے رونمائی ہو پرچم کشائی ہو اور میں بھی کھڑا ہوں اور ترانے باجرے ہوں اور قومی ترانہ اور یہ ساری چیزیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی جاتے جاتے جو ہے نا یہ آخری خواہش جو ہے ان کی شاید وہ پوری آ جائے ہو جائے اور اس لئے شاید چودہ اگست تک جو ہے یہ تقریبات جو ہیں چودہ اگست کی کہیں وہ کینسل نہ ہو جائیں بھئی خدا کے لیے شباہش طیب کا یہ رکائب میں فوٹو سیکشن جو ہے وہ ضرور کروا لی جئے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ چودہ اگست تک یہ کر کے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جو راجہ ریاض نام دیں گے پھر میں پھر راجہ ریاض جو نام دیں گے فائنل وہی ہونا ہے تو والد جو بھی دے دیں سال تک سجنانی کا اگر دیں گے تو اس کے پیچھے کہانی آپ کو سب کو سمجھ آئے گی کہ ان کے پیچھے پر چیرمن سینٹ کس کا ہوگا کون لائے گا اور وہ کس کا کینڈیٹ ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے گی تو لہذا اگر اس کے علاوہ بھی کوئی نام دیں گے تو وہ آ جائے گا باقی مارکٹ میں جو نام چل رہے ہیں اگر کسی کے اوپر بھی ہاتھ گھوڑے کے رکھ دیں گے تو وہی گھوڑا جو ہے گھوڑا تو مخیر نہیں کہہ سکتا بارال وہ ایک ٹرم ہے جنرلائز تو جس کینڈیٹ پہ وہ ہاتھ رکھیں کہ وہی نگران وزیراعظم ہوگا تو لہذا راجہ ریاض کو جو ہے نا آپ نے لائٹ نہیں لینا سیریس لینا ہے یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ جناب ان کے پاس ایک سریعت نہیں ہے جو ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو لہذا نگران وزیراعظم بننے تک ان کے پاس بہت لا محدود اختیار آتا آگے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے پاکستان زندہ آباد اللہ صحیح ہے ٹھوڑا